ہم بچے کو نا زلیل کرتے ہیں اس کا جو ایگو ہے سیلف رسپیکٹ اس کو کچل کر کے رکھ دیتے ہیں بچوں کو زلیل کرنے سے بچنا چاہیے کیوں کیونکہ بچوں کا سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ ان کا محافظ ہے آپ بچے کو عزت دیں گے نا اس کو عزت کا تصور دیں گے اس کو عزت کا شعور دیں گے سیلف رسپیکٹ کا ایک اس کو شعور دیں گے یہ عزت کا تصور اس کو بہت ساری غلطیوں سے بچائے گا آگے جا کے اس کو لگے گا کہ میں فلاح غلطی کی تو میری عزت خراب ہو جائی میں بدنام ہو جاؤں گا اب جب آپ نے اس کی عزت کو کچل کر کے رکھ دیا ہے اس کا کوئی سیلف رسپیکٹ باقی ہی نہیں بچا ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑا جو ایک گناہوں سے بچینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا وہ آپ نے ختم کر دیا ایک دیوار تھی جو آپ نے توڑ دی اس کی تو بچے کو مارتے ہوئے زلیل نہیں کرنا ہے دوسرے بچوں کے سامنے نہیں مارنا چاہیے باہر محلے میں لے جا کے نہیں مارنا چاہیے ہم لوگ تو یہی بہرام میں پلے بڑے ہیں تو ہم اس طرح کے مناظر ہم نے بہت دیکھیں ننگا کر کے گھر بھی باہر لے جا کر کے گلی میں مارتے ہیں بچے ماں باب ننگا کر کے وائر سے مارتے ہیں گلی میں لے جا کر کے کتنی مطلب آپ کا بچہ اگر بہیا ہے تو اس کو حیاء سکھانی چاہیے ہمارے حیاء ہوتا ہے نا تو بہیا بنا دیتے ہیں ننگا کر کے مارتے ہیں گھر کے باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں ننگا کر کے زلیل نہیں کرنا چاہیے بچے کو